امران خان حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں خطرات تھے نا سمندری توفان کے سائیکلون کے پاکستان کی طرف جو بڑھ رہے تھے وہ پاکستان سے ٹل گئے ہیں مگر امران خان کی حکومت پر سونامی کیونکہ سونامی امران خان صاحب کا پسندیدہ توفان ہے تو وہ سونامی امران خان حکومت کی طرف منڈلا رہے ہیں وہ سیاست میں جو خاموشی تھی نا پاکستان کی سیاست میں روزوں کے دوران اور ابھی تک بھی جو خاموشی ہے وہ خاموشی سمندر میں توفان سے پہلے اٹھنے والی پہلے تاری ہونے والی خاموشی کی ہے جہاں سے پھر سونامی بھی پنٹے ہیں سائیکلونز بھی پنٹے ہیں اور ترہ ترہ کے توفان جو آ کر تباہیاں مچاتے ہیں تو یہ جو خاموشی ہے اس توفان کا پیش خیمہ ہے جو توفان کل کے ہفتے میں جس کی پریڈکشن ہے کہ وہ امران خان کی حکومت کے لیے وہ اٹھ سکتا ہے بن سکتا ہے اس کی شدت جو ہے نا وہ محکمہ موسمیات سیاسیات سیاسی موسم کا حوال جاننے والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کل سے شدت کا احساس ہوگا شدت کا اندازہ لگایا جا سکے گا کہ جو سونامی بنے گا اٹھے گا وہ کتنا شدید ہوگا وہ اٹھتے ہی بیٹھ جائے گا یا اٹھے گا تو پھر امران خان صاحب کی حکومت کو لے ڈوبے گا بہا کر لے جائے گا جیسے مختلف ممالک میں اٹھنے والے سونامی ہوتے ہیں اس طرح تو بہرحال اب ہو کیا رہا ہے جی ہو یہ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا پہلے ذکر کیا جائے یا جہانگیر ترین صاحب کا یا پھر قومی حکومت کا قومی حکومت والا فارمولا جو آنا اس کو اگلے بھی لوگ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کے اگلے یا اس سے اگلے بھی لوگ کے لیے لیکن پہلے آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی سماعت ہے انیس کو انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس سے پہلے اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب انتظار میں ہے علی زفر کی رپورٹ بیرسٹر علی زفر جو ہیں جنہوں نے جن کو عمران خان صاحب نے جب جہانگیر ترین صاحب نے اپنا گروپ بنایا نا پی ٹی آئی کے اندر ایم پی اے زیمنیز کو ساتھ ملایا اور یہ بتا دیا خان صاحب کو کہ جی میں کلہ نہیں جے اینج نہیں کہ تسی میں ہوں اینجی چبھا جاؤ گے کھا جاؤ گے نہیں نہیں میں وہ جہانگیر ترین ہوں ابھی تک وہی جہانگیر ترین ہوں جس جہانگیر ترین کے کندوں پر کندوں سے مراد جہاز لیا جائ ہے بار بار میں کہتا ہوتا ہوں جس جہانگیر ترین کے کندوں پر بیٹھ گر آپ وزیر اعظم بنے میں وہی جہانگیر ترین ہوں لہٰذا آپ مجھے ہلکہ مت لیں ہلکہ نہ لیجئے تو اس کے بعد انہوں نے پہلے تو اکیلے رہے مقدمات بھی دیکھتے رہے معاملات بھی دیکھتے رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کیے ہوئے کسی بھی وعدے پر پورے نہیں اتر رہے تو پھر انہوں نے اپنا کٹ کرنا شروع کر دیا اور پھر تیس چالیس ایم پی ایز اپنے ساتھ ملا لیے تو وہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی انیس کو ہے سمات ہے اور وہ سمات سے پہلے انتظار کر رہے ہیں یعنی وہ جو میں گزارش کر رہا تھا جس وجہ سے ادھر معاملہ آ گیا بات کہ وہ علی زفر کی رپورٹ جو وزیر اعظم صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کا گروپ بننے کے بعد کہا کہ جناب ابا پیسہ کر لیں کہ ملاقات بھی کی پھر کہتے تھے بلیک میل نہیں ہوگا میں حکومت اسیمبلی توڑ دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں ابا رالوں نے علی زفر بیرسن علی زفر صاحب کو سینیٹر علی زفر صاحب کو کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ کریں معاملہ دیکھیں کہ ایف آئیے کی رپورٹ ٹھیک ہے یا جہانگیر ترین صاحب کا مدہ ٹھیک ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے آئیسولیٹ کر کے انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس چیز کا مقدمہ بنایا گیا ہے اس کا ایف آئیے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو علی زفر بتایا جا رہا ہے کہ اسی ہفتے علی زفر صاحب کی رپورٹ آ جائے گی اور وہ پھر اس رپورٹ کے بعد پھر جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ اپنا دیکھیں گے کہ کیا ہوگا لیکن اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب ایک اور پاور شو کرنے جا رہے ہیں اٹھارہ کو جہانگیر ترین صاحب یعنی پرسوں جہانگیر ترین صاحب دوبارہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے انیس کو ان کی ہیرنگ ہے وہ جو ان کی زمانت ہوئی ہے کس تو میں زمانت ہوئی ہے ان کی جہانگیر ترین صاحب کی زمانت ہوئی ہے کس تو دس دن پندرہ دن ب مشت زمانت بھی ہو سکتی ہے یک مشت وچھوڑا وکھا ہے باہر Lovely وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ شیئر ہے تو وہ یک مشت بھی ہو سکتی ہے یعنی مستقل زمانت بھی ہو سکتی ہے پکی زمانت بھی ہو سکتی ہے لیکن لیکن عدالت کبھی دس دنوں کی کبھی پندرہ دنوں کی زمانت دے رہی ہے تو اس کے Address زمانت جو 19 دوبارہ اسی زمانت کی حوالی سے یہ ان کی پیشی ہے 19 تک کی زمانت ہے تو دوبارہ جائیں گے عدالت اس سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے لیکن وہ کریں گے کیا میں نے جہاں کی ترین صاحب سے آج بات کی ہے فون پر تفصیلی بات ہوئی ہے ان سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے ہی بتایا تھا کہ علی زفر صاحب کی ریپورٹ کا انظار کر رہے ہیں اور وہ امید ہے کہ آئندہ ہفتے تک آ جائے گی یعنی آئندہ ہفتہ جو کل سے چروع ہو رہا ہے اس میں آ جائے گی اور اس کے بعد ہم اپنی حکمت عملی بنائیں گے تو میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس ریپورٹ میں کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر انصاف ہوا تو فیصلہ میرے حکمیں ہوگا تو میں نے کہا جی انصاف جب آپ کی حکمیں آئے گا تو ظاہر ہے آپ اس کو انصاف ہی سمجھیں گے تو انہوں نے کہا نہیں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایف آئیے جو ہے انہوں نے جو مقدمہ کیا ہے میرے اوپر کہ جی میں نے سرمایہ کاری کی ہے اس کا مقدمہ کیا ہے تو یہ مقدمہ اور اس سے نقصان ہو گیا تو ان کا جانگر ترین صاحب کا خیال ہے کہ ایسا کبھی ایف آئیے کی تاریخ میں نہیں ہے آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس طرح کا مقدمہ میرے اوپر بنایا گیا ہے کرمنل مقدمہ ایسا ایف آئیے بنا نہیں سکتی یہ اس ای سی پی کا کیس ہے وہ کر دیکھ سکتے اس معاملے کو ایف آئیے کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یعنی وہ اشارہ کر رہے تھے انہوں نے بات یہ کھل کر نہیں کی وہ اشارہ کر رہے تھے کہ کوئی ایف آئیے کو کہ ایسا کوئی نہیں مقدمہ ہے ہی نہیں اس وجہ سے میں اگر انصاف ہوا تو ریپورٹ میرے حکمیں آئے گی باقی اگر کوئی کچھ اور کرنا ہوگا تو پھر جو بھی ہوگا تو اس کے بعد میں بھی اپنی حکمت حملی بنا لوں گا میں نے سوال کیا تھا کہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کی وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے ہس کر کہا کہ اگر میری وزیراعظم صاحب سے ملاقات ہوتی تو وزیراعظم صاحب کے میرے متعلق بیانات میں تو کچھ فرق آتا وزیراعظم صاحب میں نے کہا وہ کیا اور انہوں نے کہا چھوڑ دیتے اس بات کو آپ صرف اتنا دیکھ لیں کہ جنب وزیراعظم صاحب کیا میرے جو بیانات دے رہے ہیں کیونکہ میں اگر نزیراعظم صاحب کے ساتھ بیٹھتا تو ظاہر ہے کچھ فرق آتا تو میں ملاقات میری ہوتی نا میرے گروپ کی میرے میرا گروپ انہوں نے نہیں کہا تو میرے مقدمہ جو میرے اوپر بنایا گیا ایف آئی اس طرح کا کوئی مقدمہ نہ ماضی میں پہلے کسی نے پر بنایا ہے نہ ابھی بھی اس معاملے پر بن رہا ہے صرف میرے اوپر بنایا گیا تو بارحال اب یہ وہ وہ جہانگیر ترین صاحب نے کہا کہ وہ ریپورٹ آئے گی یعنی یہ ریپورٹ اسی ہفتے آئے گی کل سے شروع ہونے الہفتے میں تو اس کے بعد میں اپنا فیصلہ کروں گا سیاسی فیصلہ میں نے کہا وہ کیا ہوگا تو انہوں نے کہا وہ اگر ابھی بتا دیا تو پھر وہ فیصلہ نہیں رہے گا وہ دوستوں کے ساتھ مشاورت کے بات کروں گا اب یہ ہے جہانگیر ترین صاحب کا ارادہ اور ان کو لگ یہ رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کو جو میں نے ان کی باتوں سے اقس کیا کہ شاید شاید وہ ڈاؤٹ میں ہیں بھی بھی کہ شاید ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا جس کو وہ انصاف کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ہر بندہ یہ ہوتا ہے نا بھائی جو بندہ کسی کوئی مقدمہ کہیں لے کر جاتا ہے تو انصاف نہیں چاہتا ہے کہ جناب میرے حق میں فیصلہ آئے تو ترین صاحب کا خیال ہے جو مجھے لگ رہا ہے مجھے جو فیل ہو رہا ہے کہ وہ ان کو شک ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے لہٰذا وہ اپنا وہ کیا ہوتا ہے اپنا بورچہ مزید مضبوط کریں گے جس وجہ سے اٹھارہ کو وہ اپنے سارے دوستوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر میں نے کچھ اور ذرائع سے معلوم کیا جہاں گی ترین صاحب اپنے اس گروپ کو مزید ایکسپینڈ کریں گے ممکن ہے ممکنہ طور پر اٹھارہ کو کچھ مزید لوگ اس میں آئیں اٹھارہ کو وہ جو ابھی ان کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر کا جو گروپ ہے وہ اس کو اس گروپ میں سے اٹھارہ کو شاید زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ نہیں ہوں گے لیکن کچھ مزید ایک اشارہ ہوگا کہ جناب اب آپ دیکھ لیں پھر اب اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں وہ جو خرم لغاری نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ستر کے قریب ایمپی ایز ایمین ایز ہیں ستر نہیں بھی ہیں چالیس کے چالیس کھڑے بھی رہتے ہیں میں نے پتا کیا تھا ایک بار کہ جہانگیر ترین صاحب اس کو بہت محدود کیوں رکھ رہے ہیں تو پتا چلا تھا کہ جناب جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سکہ بند اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنا چاہتے ہیں جو کسی بھی دباؤ میں نہ آئیں جو عمران خان صاحب کا دباؤ قبول نہ کریں فائیہ کا دباؤ بزدار صاحب کا دباؤ کسی لالچ میں لالچ سے مراد کے کسی ترقیاتی فنڈز وغیرہ کسی بھی قسم کی اس لالچ میں نہ آئیں وہ والے لوگ جو اپنا پتھر پہ لکیر کی طرح جو بات کریں ان اس پر قائم رہے تو وہ والے لوگ جہانگیر ترین صاحب لے کر چلنا چاہ رہے ہیں اپنے ساتھ اس وجہ سے ابھی وہ زیادہ اس گروپ کو نہیں بڑھا رہے لیکن جیسے ان کو لگے گا کہ نہیں اب معاملہ اور زیادہ گڑھ بڑھ ہو رہا ہے تو وہ پھر آگے بڑھیں گے اور پھر یہ والا بڑھنا جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ادھر سے شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں ادھر سے جہانگیر ترین صاحب آ رہے ہیں یہ دو طوفان ہیں ایک سونامی ہے ایک سائیکلون ہے آپس میں ملیں گے جب یہ ملیں گے تو کیا ہوگا یہ کہیں اور جو سیاسی موسمیات کے ماہر ہے وہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا ہوگا تو پھر کیونکہ جہانگیر ترین صاحب آپ نے سنا ہوگا بار بار مسلمی نون کے لوگ شاید خاکا نباسی ہو ایسن اقبال ہو کل ایسن اقبال صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ عمران خان کی جان جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں ہے ایک توتہ جس میں عمران خان کی جان ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ہاتھ میں ہے تو ظاہر ہے وہ توتہ تو یہ پی ٹی آئی کہ ارکان کی اتنی تعدہ جتنی تعدہ پوزیشن کو چاہیے حکمت کو گرانے کے لیے یا بجٹ رکوانے کے لیے وہ تو جہانگیر ترین صاحب کے سپاس ہے ایک تو یہ ہے جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ کہ جہانگیر ترین صاحب کیا کریں گے اٹھارہ کو بیٹھیں گے اٹھارہ کے بعد انیس کو جائیں گے انیس کو بھی اپنی وہ حکمت عملی کھل کر نہیں بتائیں گے اسی طرح چلیں گے لیکن انیس کے بعد وہ جو رپورٹ آئے گی علی زفر کی رپورٹ اس رپورٹ کے بعد جہانگیر ترین صاحب اگر مطمئن ہو گئے تو پھر جہانگیر ترین صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ چلیں گے مگر اپنا گروپ الگ رکھ کر اپنی شناخت الگ رکھ کر وہ یہ نہیں کریں گے کہ دوبارہ دامے درمے سخنے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں چلیں گے وہ اپنا گروپ اپنے ساتھ رکھیں گے اپنے کنٹرول میں رکھیں گے تاکہ کسی بھی وقت دوبارہ ان کے اوپر اگر کوئی اس طرح کی حرکت کی جائے یا جس کو وہ انتقام کہہ رہے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ایسا کام ہو تو پھر وہ اپنے گروپ کو کر لیں گے متحرک دوبارہ تاکہ وہ عمران خان صاحب نے پہلے میں نے بتایا تھا کئی بار کہ عمران خان صاحب نے ترین صاحب کو کہا کہ آپ آ جائیں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے خلاف کوئی چیز نہیں ثابت ہوئی جو شگر کمیشن تھی اس کی ریپورٹ کے بعد اور یہاں آئے تو ان پر مقدمہ ہو گیا تو عمران خان صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیلنس کرنے کے لیے مقدمہ کی ہے تو بیلنس کیا کرنا تھا آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں تو اس وجہ سے جہاں گر ترین صاحب اعتوار کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا وہ اپنا گروپ رکھیں گے لیکن کوئی بڑی کاروائی نہیں کریں گے اگر علی زفر کی ریپورٹ ان کے حکم میں آگئی تو بھی شہباز شریف صاحب کل شہباز شریف صاحب عدالت میں جا رہے ہیں انہوں نے جو اجازت لی تھی عدالت سے بیلنس ملک جانے کی ان کو روک دیا گیا تھا تو ان عدالت کے لیے جا رہے ہیں حکومت جو ہے وہ لاورائی کورٹ کے جسٹس باکر نجفی صاحب کے اس فیصلے کے اگینسٹ اپیل کرنے جا رہی ہے کہ جناب یہ کیسی عدالت کیسا فیصلہ کہ فریق ثانی کو یا ہمیں حکومت کو نوٹیسی نہیں بھیجا گیا اور ادھر درخواست گئی ادھر سے اجازت دے جی گئی کہ جناب آپ باہر جا سکتے ہیں ہم سے تو پوچھیں کہ بھائی ہم کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہیں یہ تو زامن ہیں جس کے زامن ہیں وہ باہر بیٹنگ میں مفرور ہیں وہ نواز شریف صاحب وہ واپس آ رہی رہے تو جب زامن باہر چلے جائیں گے تو پھر معاملہ عدالت میں یہ والا لے کر جانا چاہ رہے ہیں کہ جو زامن ہیں جب وہ اپنے اس پر گارنٹی پر پورے نہیں اترے تو پھر ان کی زبان پر یقین کر کہ ہم ان کو باہر کیسے جانے ہیں اور پلس میں پتہ نہیں کتنے چالیس پہنٹالیس مقدمات کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مقدمات ان کی تحقیقات ساری کی ساری رک جاتی ہے شہباہ شریف صاحب سے باہر جانے سے یہ حکومت کا موقف ہوگا لیکن اصل چیز یہ ہے کہ شہباہ شریف صاحب کو تو عدالت نے دے دی اجازت اب اگر شہباہ شریف صاحب کل عدالت میں جانے کے بعد وہ اجازت دوبارہ بحال کرنے میں بحال تو ہے اس میں حکومت دوبارہ کہہ دیتی ہے عدالت کو عدالت دوبارہ کہہ دیتی ہے حکومت کو کہ ہر صورت ترین صاحب کو جانے دیں ترین صاحب کو کہہ رہا ہوں تو پھر کیا ہوگا جی شہبہ شریف صاحب باہر چلے جائیں گے اور جا کر واپس بھی آئیں گے وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ عمران خان صاحب کے لیے اصل خطرہ اس سے ہے عمران خان صاحب اس گھڑی سے ڈرتے ہیں اس گھڑی کی آمد سے ڈر رہے ہیں صرف اطلاع سے ڈر رہے ہیں آگئی سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں باہر جا کر وہ واپس آگیا تو پھر کیا ہوگا اور ظاہر ہے واپس آئیں گے تو پھر وہ پتہ نہیں قومی حکومت کی بات بھی چل رہی ہے قومی اسیمبلی سے کوئی ایسی حکومت ہو جس میں سارے کے سارے ہوں مائنس عمران خان ہو تو وہ والا عمران خان صاحب ڈر رہے ہیں کہ یہ اگر اور وہ سارا کچھ کل سے شروع ہونا ہی ہفتے میں ہو رہا ہے اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جناب جو سونامی کراچی کی طرف آ رہا تھا وہ جو سونامی اپنا سندھ کے سائلوں کی طرف آ رہا تھا تو وہ سونامی ٹل گیا لیکن وہ سونامی نہیں تھا وہ سائیکلون تھا وہ ٹل گیا لیکن عمران خان صاحب کی حکومت پر جو سونامی منڈلا رہا ہے اتیار ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور ایک طرف سونامی ہے ایک طرف سائیکلون ہے اور اگر یہ دونوں کٹھے ہو گئے جہانگی ترین ہے سونامی اور شعبہ شریف صاحب ہو گئے سائیکلون اگر یہ کٹھے ہو گئے تو پھر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا ہوگا یہ ہے اصل چیز کہ اسی ہفتے میں فیصلہ ہونا ہے کہ خان صاحب کی حکومت مصیبت میں پڑھنے جا رہی ہے یا بچ رہی ہے ایک طرف عمران خان صاحب کے اپنے ہاتھ میں ہے معاملہ وہ علی زفر علی رپورٹ جو ہے جہانگی ترین صاحب والا وہاں عمران خان صاحب خود کو خود بچا سکتے ہیں لیکن بلیک میلنگ کا وہ کیا ہوتا ہے گھٹنے ٹیکنے کا تانہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا اور وہ برداشت کرنا پڑے گا جس سے وہ بار بار کہتے ہیں جناب میری حکومت بھی چلی جائے تو بھی میں نہیں چھوڑوں گا کسی کو اور میں نے تو اپنے دوست جہانگی ترین صاحب کے خلاف بھی جو ہے وہ مقدمات میں انصاف کے تقاظوں کے مطابق وہ سارا کچھ حکم دیا ہے کہ اس کے مطابق کیا جائے تو دیکھتے ہیں انصاف کے تقاظ عمران حرز آپ پورے کرتے ہیں یا پھر جھک جاتے ہیں حکومت بچانے کے لیے یہ سارا فیصلہ اسی ہفتے میں ہو جانا ہے کل سے شروع ہونا ہے ہف فراز صاحب ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں تیس سالوں سے کونسا دودھ اور شہد کی نہریں ملک میں بہائی سب کچھ چوری کیا ہے اچھا یہ تو تیس سال والا کونسپٹ عمران خان صاحب نے دیا ہے یہ مشرف بھی کہا کرتے تھے تیس سال ان دونوں جماعتوں نے مل کر حکومت نہیں کی اس ملک پر یہ مطلب عجیب ہے نا کہ ہاں ٹکڑوں ٹکڑوں میں حکومت ضرور ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی ایک حکومت نے پانچ سال پورے کی ہے مسلمی قنون کی ایک حکومت نے پانچ سال پورے کی ہے باقی تیس پینتیس سال والا حیث صاحب وہ عمریتوں کا ہے وہ کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے ہاں یہ ضرور ہے کہ دودھ اور شہد کی نہریں انہوں نے نہیں بہائیں یہ بات ٹھیک ہے لیکن ذرا فیکٹ درست کر لیے جائیں کہ بھئی تیس سال لگیورہ ہوتا ہے کہ جیسے مسلسل یہ تیس سال حکومتوں میں رہے ہیں اور انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے نہیں تباہ ملک کو عمریتوں نے کیا ہے تھوڑا بہت س آگے کر کے بڑھاتے ہیں پھر عمریت آ جاتی ہے اور یہ سیاستدان آئے بھی انہیں نکلے بھی اسی ماحول میں سے ہیں جب ملک میں مسلسل عمریتیں ہوں گی تو سیاستدان کہاں سے نکلیں گے وہی سے نکلیں گے اور پھر ہم ہم ہمارا پھر سارا کا سارا زور سیاسی قوتوں پر ہوتا ہے اور اس طرف ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں جو ملک کو تباہ کر کے چلے جاتے ہیں ملک افضل صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا تعلق بھی چودرین نسان علی خان کے حلقے سے ہے اور یہاں کے عوام کو د دیجئے کہ آج تک سوال ہی نہیں اٹھایا کہ حلف کیوں نہیں اٹھاتے اور تو جیسے کوئی پتہ ہی نہ ہے اور تو کسی کو جیسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ ہمارے نمائند ہیں کیونکہ نمائندگی بھی ایسی کر رکھی ہے پینتیس سال سے وہی جی وہ اپنا اپنے طرز کے الگ سے بادشاہ ہیں جو چودرین نسان علی خان صاحب وہ تو عوامی نہیں ہے نا وہ عوامی انداز کی سیاست نہ ان کو آتی ہے نا کچھ وہ اپنے مزاج کے انسان ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ بھئی اپنے حلقے سے منتخب ہوت ہیں لوگوں کی رائے ہیں وہاں کی اگر وہ وہاں کے لوگ چپ ہیں تو وہ بھی لوگوں کی رائے ہیں لیکن قانون کو چپ نہیں ہونا چاہیے نہیں چپ رہنا چاہیے کہ وہی ایک شخص ایک حلقے سے منتخب ہو کر بیٹھے ہوئے اور وہ حلف نہیں اٹھاتے اپنی انا کے وجہ سے پورے کے پورے حلقے کی نمائندگی حلقے کو نمائندگی سے محروم رکھا ہوا ہے تو وہاں قانون کو ضرور رکھت میں آنا چاہیے قانون اتنا مبھم اور خاموش نہیں رہنا چاہیے اب تک کے لئے تہی اللہ حافظ